اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ علمان الرحیم تمام سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شخلی صدری ویسلی امری واخلالقبطم من لسانی افقہ قولی کی دعا کے ساتھ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اسلام کے غلبے کا مہینہ بزشتہ دو حصوں میں ہم نے اس طرح قیقار کو سمجھنے کی کوشش کری تھی جو قرآن نے غلبے دین کے حوالے سے واضح طور پر کھول کر بیان کرا ہے جس کا پہلا نقطہ دقویٰ تھا دوسرا حصہ شکر ہے اور تیسرا حصہ تکبر اللہ ہے میں آج شکر کے موضوع پر اس پرگرام کے حوالے سے بات کروں گی شکر یہ بھی قرآن قریب کی ایک معروف اور وسیع المائنی اسطلاح ہے شکر کے معنی ہیں بھر جانا ظاہر کرنا یا نمودار ہونا شکر کے ان معنی کو پیش نظر رکھنے سے صحیح مشکور کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا یعنی ایسی کوشش اور محنت جس کے بھرپور نتائج سامنے آئیں شکر کے دوسرے معنی ظاہر ہونے یا ظاہر کرنے کے بھی ہیں اس حوالے سے غور کریں تو یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ انسان کے اندر جو امکانی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا نشنمہ پانا اور ان کا اس طرح اُبھر کے سامنے آ جانا دراصل ان کا شکر ہے انسانی صلاحیتوں کے نشنمہ پانے اور ان کے صحیح استعمال سے اور اللہ کا انعام حاصل ہو جانے سے انسان کے دل میں جذب اور نشات کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ سرور آفرین کیفیت قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس لیے جو شخص ان حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اس سے عطاعت خداوندی کا جذبہ اور بھی شدت سے اُبھرتا یا ظاہر ہوتا ہے اس کو اللہ کا شکر کرنا یا شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے لہٰذا روزے سے انسانی کوششوں کا بھرپور نتیجہ یہ ظاہر ہوگا اور تمہارے اندر اللہ کی عطاعت کا جذبہ شدت سے اُبھر کر سامنے آئے گا روزے کے بیان میں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے یہی مراد ہے کہ تم شکر گزار یعنی اللہ کے عطاعت گزار بنزف ہوگے گویا شکر کے مفہوم میں کیا بات واضح ہوئی کہ انسان کے اندر اللہ کی عطاعت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ بس روزہ رکھا اور سو گئے روزہ رکھنے کے بعد دل کس بات پر مائل کرتا ہے کہ نماز بھی ادا کریں دل کس بات پر مائل کرتا ہے کہ اپنی آپ کو نافرمانیوں سے بھی بچائیں دل کس بات پر متوجہ کرتا ہے کہ قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق مضبوط کریں دل کس بات پر مائل کرتا ہے نفس کس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ دیں روزہ جس مقصد کے لئے تیار کر رہا ہے یعنی اقامت دین قرآن کی دعوت پھیلانا اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کے لئے اپنا حصہ ڈالیں یہ ساری روزے دار کی کیفیات کس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ اللہ کی خاطر اس روزے کی عبادت کو اختیار کرنا یعنی بھوک پیاس پر قابو پانا صرف یہی نہیں ہی انسان رک جاتا بلکہ اس بھوک پیاس کو قابو پانے کی کیفیت کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا آگے رغبت کا ایک سلسلہ کھلتا چلا جاتا ہے یہی بات دوایات میں آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکیاں بارگاہِ الہی میں قبول ہو رہی ہیں فرمایا جب ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق ملے تو سمجھ لو کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور اس کی حد کیا ہے قرآن قریم میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو کیا مقصد ہے کہ نیکیوں میں مسلسل آگے بڑھنا اور نتیجے میں اور نیکیوں کی توفیق ملتے چلے جانا یہ انسان کی زندگی میں اس کی کوئی حد یہاں قرآن کہتا ہے اپنی موت کوئی خاص لمحہ کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دین کوئی خاص وقت نہیں ہونا بلکہ نیکیوں میں مسلسل آگے بڑھنا اور اللہ کی طرف سے اس کا انام کیا ہے کہ اور نیکیوں کی توفیق ملنا اور نیکیوں کی توفیق ملنا یہ دراصل کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا وقت آجھے یہ شکر کا پہلو ہے مختصر اور جامع مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی اس قیفیت کو حاصل کرنے اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما لئینا اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پیچھے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے ساتھ ہی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے موسیقی